السلام علیکم عدبی ڈیری کے تمام پیارے دیکھنے والوں سننے والوں آپ سب کو خوش آمدید ایک بڑی عورت ہر روز صبح سے شام تک اپنے پرانے اور کچھے گھر کے دروازے کے سامنے پیٹھی رہتی ایک دن ایک شخص جو ہر روز اس راستے سے گزرتا تھا اس بڑی عورت کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے عورت یہاں روزانہ کیا کرتی ہے وہ اس عورت کے پاس گیا اور سلام دعا کے بعد پوچھا امہ جان آپ کیسے ہیں بڑی عورت نے ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ کر وہ شخص کو دیکھا اور کہا میں ٹھیک ہوں وہ شخص نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی نہیں ہے بڑی عورت بولی نہیں کیوں نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میری چھے بیٹے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھے وہ شخص بولا آپ کے گھر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹوں کا کوئی کام روزکار نہیں ہے بڑی عورت بولی نہیں بیٹا شکر ہے سارے بیٹوں نے خوب تعلیم حاصل کی ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور باقی سب بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں باپ ابھی تک زندہ تھا لیکن دو مہینے پہلے وہ بھی وفات پا گیا وہ شخص بولا اممہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں بڑی عورت نے جواب دیا میرے بیٹوں کو اللہ نے بہت دولت سے مالا مال کیا ہے جس بیٹے کی بھی شادی ہوئی اللہ اس کو دوسری جگہ اچھا گھر دے دیتا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے میرے بیٹے یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر آگے رہتے ہیں وہ شخص بولا تو آپ یہاں کیا کرتی ہے بڑی عورت نے جواب دیا اس راستے سے روز میرے بیٹے گزرتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے میں یہاں بیٹھتی ہوں لیکن اب آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے اپنے بیٹوں کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی موسیقی